بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جناب ملک امان اللہ صاحب پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق رکھنے والے جناب فرید صاحب ایم کیم کے رینما اور جناب میرے انتہائی قابل اترام علی رضا سید صاحب کشمیر کانسل ایو کے سربراہ جناب خالد یوشی صاحب جمہو کشمیر معذرہ شماری جناب چودری خلیل صاحب یہاں میرے بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے علم بھائی اور ان کے ساتھی اور جناب یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے پاکستانی بھائیوں اور میرے اپنے دوستوں اور کشمیری جو میرے اس پروگرام میں ہمارے پارٹی کے اس پروگرام میں اور مقبول بھائی شہید کے اس یوم تاسیس جو تیسوں یوم تاسیس ہے یہاں پر میں آپ سب کا دل کی گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں چونکہ یہ دن چوراسی میں مقبول بھائی شہید صاحب کو فانسی دی گئی آج تیس برس ہو گئے اور پوری دنیا کے اندر یہ دن بنایا جا رہا ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر یہ دن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری دو کروڑ کشمیری جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے وہ اپنی سرزمین کا دفع کرتا رہے گا اور برے سغیر کے اندر جنوبی ایشا کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ انہاں تو یہ چاہیے تھا کہ جب اقوام متعدہ بنیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ متنازع جو حصے ہیں جو متنازع مسئلے ہیں ان کو حل کیا جائے جیو اور جینے کی جینے دو کی پالیسی پر گامزن ہو کر دنیا کے اندر امن کی سے جنت بنائے جائے لیکن چونکہ ہوا یہ کہ یونو کے بننے کے بعد ان اس کو مختلف طاقتوں نے ہائی جیک کیا اس کو یرغمال بنایا اور آج کے دور میں کیپیٹل وار اور کنزیمر وار کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر متنازع مسئلوں کو ہوا دے رہے ہیں تاکہ ان کا اصلاح بک سکے اب دوسری بات یہ ہے کہ جو محکومکوں میں آج کے دور میں جو تبدیلی ہے وہ گن پوائنٹ سے نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں بلکہ شہوری طور پر پوری قوم کو بدار کرنا ہوتا ہے تب جا کر تبدیلی ممکن ہوتی ہے آپ لوگوں کو آج کے دور کے اندر گلوبل ویلیج کی سیاست کے اندر بینال قوامی دنیا کی سیاست کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اپنی قوم کو اپنے اس سے اس مارٹوں کو لے کر دنیا کے اندر آگے بڑھنا ہوتا ہے اور دنیا کو اپنے مقاصد کی طرف لے آنا پڑتا ہے کشمیریوں نے مجھے بہت ہی زیادہ اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر بالخصوص اٹھائیس ملکوں کا جو کیپیٹل ہے بریسل یہاں پر کشمیری ایک بہت ہی مترک رول ادا کر رہے ہیں اور اس میں بالخصوص جناب میرے مورے محترم علی رضا سید صاحب اور جناب میں ہزار بار شکریہ ادا کروں سیکریٹری جنرل کشمیر کانسل ای ایو جناب چودری خلیل صاحب بلا شعبہ ان لوگوں نے اپنی روزی روٹی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جا کر اپنے کشمیریوت کے موقف کو دنیا کے اندر اگاجہ اجاگر کیا میں ان لوگوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جن پاکستانی پارٹیوں کو میں یہاں مدو کرتا ہوں وہ یہاں پانچ لے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے موقف کی تردید کر رہے ہیں ہمارے اس فیرمولے کی تردید کر رہے ہیں اس کی اس کی تائد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر جب وہاں کے پلیٹ فارم سے ہماری بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موقف فور آگے بڑھے گا ہمارے موقف کے اندر اور جان پڑے گی اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے دل کی آواز ہے اور میں نے چونکہ اسی میں میں کراچی گیا نوے کے اندر نوے کی دائی کے اندر میں نے کراچی کو خیراباد کیا اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر پچیس پرسنٹ لوگ کشمریوں کے اندر کوئی منظم تنظیم ہوتی تو آج اللہ دوا ہے ہم کشمیر کو ازاد کروالے تھی اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ بات بلکل بانگے دل کرنا چاہتا ہوں چونکہ میں بھی گراس روٹ سے اٹھ کر سیاست کر کے یہاں پر کالج اور یونیورسٹی سے یہاں تک پہنچا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے متیدہ کومی مومنٹ کو اے پی ایم ایس سو سے بنتے ہوئے دیکھا اور گراس روٹ سے اٹھ کر علطاف حسین نے متیدہ کومی مومنٹ کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں بٹھایا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو متیدہ کومی مومنٹ کی جو سیاست ہے بلکل اسی طرح اگر کشمری بھی اسی سلس میں آگے بڑھیں اگر وہ بھی پازیٹیولی گراس روٹ سے آگے بڑھیں اگر وہ بھی کسی تنظیم کو کسی موقف کو منظم کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمریوں کی تقدیر بدلنے کے لیے ہمیں وقت نہیں لگے گا اور میں آپ سے یک زارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ جنوبی ایشیا کے اندر اگلے آٹھ برس کے اندر چائنا بھی ایک طاقت کے طور پر دنیا کے اندر جو توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کے مقابلے میں آ رہا ہے تو اگر انڈیا نے مقبول بٹ شاہید یسے لوگوں کو تیس برس پہلے شاہید کرنے کے باوجود فاسی پر لٹکانے کے باوجود اگر وہ مقبول بٹ کے وہاں پر کروڑوں مقبول بٹ پیدا ہوئے تو انڈیا کے لیے میں اس طریقے سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ مقبول بٹ کی شاہید کی جو لاش ہے وہ اس کو ہمارے حوالے کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انڈیا نے کشمیر کو نہ چھوڑا تو کشمیر کے اندر کہیں تو ہندوستان کے اندر اس کی وجہ سے کہیں ٹکڑے ہوں گے اس غلط فہمی اور مغالطے میں ہندوستان نہ رہے ہمیں میں اس سارے میڈیا کو میں ہر بار یہ کہتا ہوں میرا ایک نکتہ نظر ہے میرا ایک موقف ہے میری پالیسی ہے میں ایک تنظیم کے سربراہ ہونے کی حصیت سے ایک 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 جوانا جو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں ہر سٹیج سے ہر جگہ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک کشمیریوں کو ہندوستان اور پاکستان کے اندر سے ہندوستان اور پاکستان کے اندر سے کیاتے اٹھ کر کشمیریوں کی وقالت نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی ہماری باتیں سنے گا چونکہ ہمیں مومنٹ کرنی ہے ہمیں مومنٹ کرنی ہے اور اس مومنٹ کے لیے ہمارے لیے ہندوستان کی پارٹیو کے لیے بھی دروازے کھلے تھے ہم نے ان کو نہیں کہا کہ وہ ہمارے سٹیج سے ہو کر ہمارے لیے ہمارے موقف کو ہماری مظلمیت کو ہمارے کشمیریوں کی جدوجوت کو اپنے ملک کے اندر اپنی صفو کے اندر جا کر بات کریں اس لیے اس لیے میں پاکستان اور پاکستان کی قیادت کو جو یہاں پر بٹھی ہوئی ہے ان کو سلام پیش کرتا ہوں ہزار بار کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے وہ واحد ملک ہے کہ جو ہماری آواز کو دنیا تک پہنچا رہا ہے اس وقت جو میڈیا ہے اس وقت جو میرے سمجھے اور آپ کے سمجھے جو میڈیا ہماری بات سن رہا ہے وہ اس پوری دنیا کے اندر صرف پاکستان کا میڈیا جو ہماری بات سن رہا ہے جو ہماری آواز سن رہا ہے جو ہماری آواز کو دنیا تک پہنچا رہا ہے لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے ہماری حمایت کون کر سکتا ہے ہماری مخالفت کون کر سکتا ہے ہمیں اپنے دوست پیدا کرنے چاہیے ہمیں دشمن نہیں کشمریوں کو ایک قوم بننے کے لیے ہمیں صدیوں تک ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے لیڈرشپ جو ہے وہ کشمریوں کے اندر چھاس ایک برس میں لیڈرشپ نہیں ہی پیدا ہوئی ہاں شیخ عبداللہ ایک لیڈر تھا اس کے بعد کیچ خرشید کشمریوں کے لیے ایک لیڈر تھا اس کے بعد کشمریوں نے آج تک لیڈرشپ کے لیے جو ریحصل ہے اس میں کوئی لیڈر پیدا نہیں ہو سکا اور اس لیے جب کوئی قوم کسی لیڈر کے لیے چلتی ہے تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ وقت کے پراسس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس وقت کے پراسس کے لیے آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے آپ چاہیے نہ دس سال بیس سال تیس سال جد و جد کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو آگے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کو آپ کا پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اور لیڈرشپ کے لیے لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ پوری قوم جو ہے وہ جو جاتی ہے جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ کرزوں کا عبداللہ اجلان تھا جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ کے لیے یاسر ارفات تھا جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیسل منڈیلا تھا جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائدل کاسرو تھا جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوگو شاویز تھا تو قوموں کو چلنے کے لیے لیڈرشپ کے ضرورت ہوتی ہے کشمریوں کو یہ وقت کے ساتھ تائین کرنا چاہیے کہ ان کی لیڈرشپ کاؤن ہے میں نے یوکے کے اندر یہاں کشمریوں کی تاریخ میں جو میں نے ایک میسیج دیا ایک فلم کی شروط میں ایک رشتوں کی زنجیر بنا کر پوری دنیا کے اندر میں نے یہاں پر یوکے کے اندر میں نے وہاں پر چھے شوز کیے اور ان شوز کے اندر بارہ لاکھ کشمریوں نے میرے اس موقعف کو تسلیم کیا اور دنیا نے میرے موقعف کو تسلیم کیا تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اس پلیٹ فارم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں یوئی کے دورے پر جانا چاہتا ہوں اسی حوالے سے میں مارچ میں جانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں کلیڈا اور پھر اس کے بعد میں امریکہ کیا اندر جاؤں گا اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ بھارت سے اگر مجھے ویزا انہوں نے دیا چونکہ وہ میری مٹی ہے وہ میرے لوگ ہیں وہ میری درتی ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ بھارت مجھے ویزا دے تاکہ میں کشمیو کو اپنا کلچرل اپنی جو ان کی جنوجود ہے میں ان کے حوالے کر سکوں میں اس چینل کے وساعت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بھارت نے مجھے ویزا نہ دیا تو یہاں پر میں حلی ریزا سید صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں پوری یورپین یونین کا کٹھا کر کے یہ بتاؤں گا کہ کشمیو کے ساتھ اگر مجھے پاکستان کے اندر کوئی پرابلم ہے تو پھر ہماری فلم کو روکا نہیں گیا تو ہندستان مجھے نزا دینے سے کیوں روکلہ ہے چونکہ وہ میری درتی ہے وہ میرا وطل ہے اور میں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے گوشت گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ میریا تو مننے تھے تیریا میں مننا جو نہیں مندہ تھے دس میں کوئی رب ہو لڑا ہمیں یہ رائٹ ہے ہمیں یہ حق ہے کہ ہم بھی دنیا کے اندر اپنے رابطے بڑھائیں ہم بھی وہ رول ادا کرے جو زندہ لوگ کرتے ہیں جو زندہ قومیں کرتی ہیں ہم سکیر بند کر دنیا کے اندر اب بیک نہیں مانگے گے ہم اپنا حق لیں گے جگہ جگہ ہر جگہ ہر ملک کے اندر انڈیا کو بے عزت کریں گے اس لیے کہ انہوں نے ہمارے وصن پر قبضہ کیا ہوا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کشمیر یوکاو جو مقف ہوئی ہے کہ کشمیر ہماری ریاست ہے وہ ہماری درستی ہے وہ ہماری ماں ہے وہ ہمارا وطن ہے اس کو آپ چاہنا ایک دنیا سے یہ اپل کرتا ہوں یورپین پارلیمٹ سے یورپین یونین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر یوکاو آزاد کرو چونکہ آج کی اکیسویں صدی کے دوران اکیسویں صدی کے بعد اکیسویں صدی میں وقت کے اتقاضے بدل گئے دنیا کے حالات بدل گئے دنیا ایک نئی کروٹ لے رہی ہے تو تم نے جہاں پر اس تیمور جیسے کو اگر اس کو آران کر سکتے ہو ریشیا کے اندر اگر بیس ملک بن سکتے ہیں تو پھر کشمیر یوکاو بھی ایزے ایک ریاست تسلیم کرو وہ ہمارا ہے نایلالبالا ملک بن سکتے ہیں